اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو پیارے بچوں آج ہم بریچ کورس کی جماعت سوام مضمون ماحول کا مطالعہ اس کی اگلی سرگرمی دیکھیں گے سرگرمی نمبر چار ہے آزا کی پہچان ان کے کام اور ان کے استعمالات جماعت دوام کی کتاب کھیلے کرے سیکھیں اس کا صفحہ نمبر ساتھ جسمانی آزا اس کا بہت اور مطالعہ کریں گے ان تصویروں کو دیکھو یہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں جس ان کے جسم کے کون کون سے حصوں کا استعمال ہو رہا ہے شابش یہاں پر بچے اپنا ہاتھ پیر آنکھیں ان حصی آزا کا استعمال کر رہے ہیں مختلف کاموں کے لیے استعمال ہونے والا جسم کا حصہ عضو کہلاتا ہے کان، ناک، ہاتھ، پیر یہ ہمارے آزا ہیں آنکھوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں ناک سے بھو سمنا اور سانس لے سکتے ہیں کانوں سے ہمیں سنائی دیتا ہے کوئی کام کرتے ہوئے ہمیں ایک ہی وقت میں مختلف آزا کا استعمال کرتے ہیں مثلاً ریحان کو سائیکل چلاتے وقت آنکھیں، کان، ہاتھ اور پیر ان آزا کا استعمال کرنا ہوگا ہم تمام کام جسم کی مدد سے کرتے ہیں آئیے خیال رکھیں ہم کو اپنے جسم کا خیال رکھنا چاہیے مختلف کام اور حرکات کرتے وقت جسم کی حالت مناسب ہونی چاہیے جیسے پیٹ جھکا کرنا بیٹھیں سیدھا بیٹھیں پیٹ جھکا کرنا کھڑے رہیں سیدھا کھڑے رہیں اور سیدھا چلیں لکھتے پڑتے وقت اور کرسی پر بیٹھتے وقت ہمیں سیدھا ہی بیٹھنا چاہیے غلط عادتوں پر روک کچھ عادتیں غلط ہوتی ہیں انہیں ہم سے بچنا چاہیے جیسے موبائل ویڈیو گیم ٹی وی ان کا زیادہ استعمال نہ کریں اوپر دی گئی چیزوں کے زیادہ استعمال سے آنکھوں پر خلط اثرات پڑتے ہیں اس لیے انہیں زیادہ دیر تک نہیں دیکھنا چاہیے ان سے کھیلنے میں وقت زائے نہیں کرنا چاہیے ٹی وی نزدیک سے نہیں دیکھنا چاہیے تو آئیے بچو ہم مشک کریں گے سوال نمبر ایک ہے نیچے دی ہوئی معلومات کون سے حصی عضو سے حاصل ہوئی ہے یہ آپ کو اس کے جوابات لکھنا ہے سوال نمبر دو ہے درجہ زل سرغرمیاں کرتے وقت کون کون سے آزا استعمال ہوتے ہیں یہ لکھو سوال نمبر تین ہے نیچے دی ہوئی چیزیں کون سے رنگی ہیں لکھو شکریہ موسیقی 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 موسیقی